اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر سچ لگڑاتا ہوا چلتا ہے اور جھوٹ دورتا ہے اور تیزی سے دورتا ہے کل سے حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے آپ سوشل میڈیا پر مولانا کے تعلق سے یہ خبریں دیکھیں پہلی خبر مولانا تاریخ جمیل صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے آخری الفاظ سنیے دوسری خبر دیکھئے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کو دل کا دورہ پڑا تیسری خبر آپ دیکھئے کہ کینیڈا میں دل کا دورہ پڑھنے پر ہو گیا انتقال بیٹے نے کی تصدیق دیکھیں یہ تینوں خبر اور ایسی بے شمار خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو سوشل میڈیا پر ایسی جھوٹی خبریں چلائی کہ اللہ اکبر کچھ لوگوں نے تو جنازے اور کفن دفن کا ٹائم تک بتا دیا قبرستان بھی بتا دیا اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی جھوٹی خبریں تیزی سے وائرل بھی ہو جاتی ہے اور ہم خود ہی اسے وائرل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں شیئر کرنے کے لیے سچی خبریں نہیں چاہیئے بلکہ بھڑتدار خبریں چاہیئے تاکہ ہم جس کو بھی بھیجے وہ شوق ہو جائے بھلے وہ جھوٹ سے کیوں نہیں ہوتا ہم سچ کو اتنا شیئر نہیں کرتے جتنی جھوٹی خبروں کو شیئر کرتے ہیں کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ سچ اتنا آہستہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تب تک جھوٹ دنیا کے ساتھ چکر لگا کر واپس بھی آ جاتا ہے ان جھوٹی اور بے بنیاد خبروں کو دیکھ کر پھر میں نے سوچا کہ صحیح اور پکی ٹھکی خبر آپ تک پہنچا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ مرانا اس وقت کینیڈا کے سفر میں ہیں اور وہاں کینیڈا کے ٹائم کے حساب سے رات کے تین بجے مرانا کے سینے میں ہلکا سا درد اٹھا انہیں ہاؤسپیٹل لے جایا گیا علاج چل رہا ہے اور حالات پہلے سے بھی بہتر ہے اور مرانا آہستہ آہستہ صحت مند بھی ہو رہے ہیں بس مزید دعاوں کی درخواست ہے جھوٹی افعاؤں کو دیکھ کر مرانا کے فرزن یعنی مرانا کے بیٹے مرانا یوسف جمیل صاحب سامنے آئے اور ساری افعاؤں پر روک لگا دی آپ خود ان کی زبانی سنیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تھوڑا پریشانی والی خبر تھی الحمدللہ اب نہیں ہے آپ سے شیئر کرنا تھا آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ سب جیسا کہ دیکھ رہے ہیں سوشل پنیڈیا پر کس وقت والد محترم مولانا تاریخ جمیل صاحب کینیڈا میں موجود ہیں تو آج پاکستان کے وقت کے مطابق دوپیر ایک بجے اور رات کے کینیڈا کے وقت کے مطابق رات کے تین بجے ان کو دل کی تکلیف ہوئی ہے ہارٹ کا اشو ہوا اور تھوڑا چسٹ میں ان کے درد ہوا سینے میں درد ہوا اس کے فوراں بعد ان کو وہاں سبتال میں منتقل کیا گیا اور سارا ان کا پروسیجر الحمدللہ آفیت سے مکمل ہو گیا تو اس وقت الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں سٹیبل ہیں لیکن ابھی تک ہسپٹل میں ہیں تو آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ دعا کریں چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک اپنے گھر سے دور ہونا فیملی سے دور ہونا ہم لوگ یہاں ہیں وہ وہاں ہیں تو یقیناً یہ تھوڑا پریشانی کا باعث ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ سٹیبل ہیں تو میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے مختلف افعائیں پھیل جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ اس لیے میں خود حاضر ہو کہ مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت محس کروں کہ آپ سب جتنے بھی بہن بھائیں میری بات سن رہے ہیں آپ سے دعاوں کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل سے حتیاء فرمائے اور خیروفیت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان ان کی واپسی جو ہے وہ خیروفیت سے ہو جی انشاءاللہ آپ سب کو بہت زی خیرت آفرمائے بس یہی حقیقت ہے کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور اب سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ اب تک ہسپیٹل میں ہیں آپ سب لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے کیونکہ مولانا تاریخ جمیل صاحب امت مسلمہ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے جو پیار محبت انسانیت مانوتا یومنیٹی کا پیغام لے کر اور اسلام کا بہت پیارا میسید لے کر اور اسلام کی ایک بہت پیاری شکل و صورت لے کر پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں فرقہ بازی جماعت بندی سے اوپر اٹھ کر اتحاد و اتفاق ایکتہ اور بھائی چارے کا درس ساری دنیا کو دیتے ہیں مولانا کے بیانات ان کی تقریریں دل کو چھو لینے والی ہوتی ہیں ہر طبقہ ہر مذہب ہر فرقے کے لوگ مولانا کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں ان کے بیانات ان کی تقریریں سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کئی ایک سیلیبریٹیز نے مولانا کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور اپنی ماضی کی گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر صحیح راستہ اپنایا ہے مولانا نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا دل جیتا ہے لوگوں کی محبت کمائی ہے پیار کمائی ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مولانا صاحب کے چاہنے والے نہ ہو ان کی زندگی اکثر سفر میں ہی گزر رہی ہے باوجود اپنی بزرگی اپنی بیماری کے کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کو ہارڈ اٹیک آ چکا ہے لیکن وہ ابھی تک رکے نہیں ہیں بس چل رہے ہیں شاید آخری ساز تک مولانا ایسے ہی چلتے رہیں گے اور اللہ انہیں چلاتے رہے ہم مولانا کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مولانا کو صحت عطا فرمائے تاکہ ان کا سایہ تادیر امت کے اور ہمارے سروں پر رہے مولانا خود اپنے بارے میں اکثر یہ اشعار کہا کرتے ہیں حالانکہ یہ ان کے زبان سے ہی اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں مگر ہم نقل تو کر سکتے ہیں نا کہ کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر کبھی ان کے در تو کبھی در بدر غمعاشی کی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے کبھی نین میں تو کبھی ہوش میں تو جہاں ملا تجھے دیکھ کر نہ نظر ملی نہ زبا ملی یوں ہی سر جھکا کے گزر گئے کبھی رک گئے تو کبھی چل دیئے کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے یوں ہی ساری عمر گزار دی یوں ہی زندگی کے ستم سہے مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہے جدہ جدہ وہ جدہ ہوئے تو سبر گئے ہم جدہ ہوئے تو بکھر گئے کبھی عرش پر تو کبھی فرش پر کبھی ان کے در تو کبھی در بدر غمعاشی کی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو سے ہمیں ایک سچی خبر ضرور مل گئی ہوگی آپ مولانا کے لیے دعا کرتے رہیں ٹھیک ہے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لیے اور ہمارے پیر ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھ لیا ہے آپ ہم سے محبت کرتے ہیں آپ کو ہمیں دیکھنا اور سننا اچھا لگتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک ریگویس کرنا چاہتا ہماری چھوٹی سی تجارت ہے مفتاحی پرفیومز اور یہ جو نیچے جتنی بھی پٹیا آ رہی ہے یہ ہمارے پروڈکٹ ہے اور بہت ہی پیارے اور خوبصورت اور خوشبودار اتر ہے لانگ لاسٹنگ ہے اور مرد عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے اور بہت کم قیمت میں بہت اچھی کالٹی کے آپ کو اتر ملیں گے ان جو پٹیا آ رہی ہیں ان پر دو نمبر بھی آ رہے ہیں آپ وٹس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں آرڈر کر سکتے ہیں اتر کے بارے میں اور معلومات نکال سکتے ہیں تو آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ مانگائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بار مانگائیں گے تو آپ یعنی بار بار اس کو مانگائیں گے یہ ہم کو یقین ہے کیونکہ اتر ہے ہی اتنے پیارے ٹھیک ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں www.miftahiparfumes.com آپ ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ ہمارے اتر ضرور ڈرائے کریں ٹھیک ہے اسلام علیکم